موسیقی اسلام علیکم جاغو لہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب یوم آزادی کی خوبصورت صبح کے ساتھ دھیروں خوشیاں سب پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو جاغو لہور کی پوری ٹین کی طرف سے آج آپ کے ساتھ آزادی کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لئے ہم موجود ہیں ہم سب کو آزاد وطن کی یہ خوبصورت فضائیں بہت بہت مبارک ہو اور اللہ کریم کا جتنا بھی شکر کیا جائے میرے خیال سے وہ کم ہے کہ آج ہم ایک آزاد مملکت میں اپنا ستترمہ یوم آزادی منا رہے ہیں آج سے ٹھیک ستتر سال پہلے جو آزادی کے لئے ہمارے اباؤ اجداد نے بیش بہا قربانیاں دی وہ پل بھر میں بھی نہیں ہو سکتا تھا وہ مسلسل جد و جہد کا ایک نتیجہ تھا سر سید احمد خان کی بصیرت تھی تو علامہ اقبال کی خودی کا درس اور مسلمانوں کے لئے علیدہ وطن کے حصول کے لئے فارمولا دینا کسی موجسے سے کم نظر نہیں آتا تھا لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ کر کے دکھایا وہ خواب کو تعبیر میں مکمل کیا کہ دنیا آج تک اس کو سمجھنے سے کاثر ہے کہ آخر تمام تر سازشوں کے باوجود بھی پاکستان کیسے بند گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے پر یہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے ہم آج بطور قوم اپنی شناخت پاکستانی کرواتے ہیں اگر ہم ایک پل کو سوچیں کہ پاکستان کا بننا اگر خدا نہ خواستہ ممکن نہ ہوتا تو ہمیں پھر انسان کے عزم اور محنت سے محبت ہونے لگتی آزادی کس قدر قیمتی نعمت ہے کہ اس کا اندازہ آج کی دنیا میں ان قوموں یا ان ممالک کو دیکھیں جن کو گولہ بارود سے بھون دیا جاتا ہے اور زبردستی مذہب کے منافی نعرے لگوائے جاتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لئے مسئلہ کشمیر ہو یا پھر فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی کی بات کر لی جائے یہ جو میار ہیں یا میمار ہیں یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی بات کر لی جائے تو رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے تو ہم آج خود مختار ریاست میں سانس لے رہے ہیں تو ہمارے اباؤ اجداد کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر ہم یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے ہمیں کہ اگر ہمارے اباؤ اجداد بیش بہا قربانیاں نہ دیتے تو ہم لوگ ابھی تک انگریزوں کی کولونی سے نکل کر ہندووں کے سامنے محکوم رہ کر یا دب کر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ازاد فضاء میں اس وقت سانس نہ لے رہے ہوتے آج کے دن سے ہمیں نہ صرف اپنے اباؤ اجداد کے بلند حوصلے سے سیکھنے کے ضرورت ہے بلکہ اپنے مستقبل کے لائے عمل کے لیے بھی تحریک پاکستان کے ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے آتی ہے زندگی کی کوئی بھی مشکل اتنی مشکل نہیں جتنا پاکستان کا بننا ایک کارنامہ ہے تو آج کا دن ہمارے شہدہ ہمارے اباؤ اجداد اور عظیم رہنماؤں کے نام جنہوں نے اپنا سب کچھ اس ملک کے نام کر دیا ہے تو آج جوش و جذبے کے ساتھ پورے ملک بھر میں جشن آزادی منایا جائے گا آزادی کا دن منایا جائے گا ستترمہ یوم آزادی ہے بلکہ صبح صویرے سے ہی جناب اسلام آباد میں تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے ہمارے وہاں پر قومی ہیروز موجود ہیں ہماری کابینہ پوری وہاں پر موجود ہے جو حکومت وقت ہے وہاں پر موجود ہے اور توپوں کے ساتھ سلامی پیش کی گئی اس کے بعد ابھی بھی وہاں پر تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ملک بھر میں جاری رہنے والا ہے ایون دو کہ پنجاب میں بہت سے ایسی تقریبات کا آغاز کیا جائے گا آج منارے پاکستان پر بھی ایونٹ ہوگا تو ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے جہاں پر ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں ساتھی ساتھ ہمیں اپنی ہسٹری بھی یاد ہونی چاہیے کہ ہم نے کس طرح مشکلوں کے ساتھ مصیبتوں کے ساتھ قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا تھا یہ پاکستان جس میں ہم آزاد رہ رہے ہیں آزاد فضاء میں سانس لے رہے ہیں ہم نے یہ حاصل کیا ہے اور ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیا علامہ اقبال نے یہی خواب دیکھا تھا اسی پاکستان کا خواب دیکھا تھا جو آج ہم نے اس پاکستان کو بنا دیا ہے کیا اسی کے لیے جو قائد اعظم نے جدو جہد کی تھی تحریک سلائی تھی اور ہمارے جتنے پر پاکستانی تھے جو مسلمان تھے خاص طور پر وہ فرد واحد کی طرح جنہوں نے قربانیاں پیش کی تھی جو سڑکوں پر نکلے تھے جنہوں نے تحریک چلائی تھی کیا اسی پاکستان کے لیے چلائی تھی یا وہ کوئی اور پاکستان دیکھنا چاہ رہے تھے اس پر بھی کچھ ہم بات کر لیتے ہیں تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے پروفیسر شرافت علی خان ہے سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ میمبر ہیں ایڈوائزر ادارہ ہے نظریہ پاکستان ان کے وہ میمبر بھی ہیں اور ساتھ ہسٹری پر بہت اچھی پاکستیڈیز پر خاص طور پر بہت اچھی گرپ بھی رکھتے ہیں تو اس پر ہم ان سے بات کریں گے سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاغلوہر میں کیسے ہیں آپ بہت شکریہ آپ سنائے شکریہ اللہ کا بہت بہت مبارک ہو سر آجا پاکستان کو ستتر سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے مارز و جود میں آئے ہوئے تو آج کا دن ہمارے سب کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم تھوڑی سے اپنی ہسٹری کو بھی جان لیں کہ یہ جو پاکستان آج ہمیں ملا ہے جس میں ہم آزاد فضال میں سانس لے رہے ہیں کیا اسی کا خواب دیکھا تھا لاماقبال نے باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں اور ان میں صداقت بھی ہے صحیح اصل ہم نے اس وقت یہ چیز دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان اگر نہ ہوتا تو کیا ہو تو کیا ہوتا صحیح لیکن جو بھی اس وقت حالات ہیں کم از کم اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ہم اپنے حالات کو بہتر کر لیں پاکستان بن چکا ہے موومنٹ چلی پاکستان موومنٹ چلی جس میں کہا جاتا ہے کہ سارے مسلمان متحد ہو گئے تھے اور کوئی فرقہ واریت نہیں دیکھی گئی کوئی نہیں دیکھا گیا کہ کون سے رنگ و نسل کا ہے سب نے متحد ہو کے پاکستان کے لیے سرکام کیا تو اس وقت مسلمانوں کے لیے کیا کیا مشکلات تھی جس کی وجہ سے انہیں پھر باہر نکلنا پڑا تھا دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ پاکستان موومنٹ چلی کی یہاں ہی رہ رہے ہیں کب سے رہ رہے ہیں وہی نا کہ وہ مسائل کیا تھے جو مسلمانوں کو پیش آ رہے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ ہم یہ موومنٹ چلائیں اور وہ ایسا ہے کہ برے سغیر میں صدیوں مسلمانوں کی روح حکومت رہیے بے شک اب وہ اس سے محروم ہو گیا پھر ان کو احساس ہونا شروع ہو گیا یعنی 1857 میں وہ محروم ہو گیا صحیح اور 1867 میں ہی ان کو احساس ہو گیا کہ سرسید Ahmed خان جیسا شخص جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان ایک دلھن کی مانند ہے اور مسلمان اور ہندویز کی دو آنکھیں ہیں ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا صحیح اس سے سید Ahmed خان کہتے تھے جی ہاں انہوں نے 1857 میں یہ کہہ دیا کہ نہیں صاحب اب ہمارا گزارہ نہیں میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ دو الگ الگ انٹیٹیز ہیں بلکل یہ قومیں ہیں دو الگ الگ ان کو الگ الگ ہی رہنا ہے صحیح اور صرف یہی نہیں اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے لوگوں نے جو مسلمان بھی نہیں تھے انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ مسلمان جو ہیں ان کے پاس ایک اپنا کوڈ آف لائی ہے تشخص ہے ان کے پاس ایک اپنا اور یہ اگر ان کو ان کی ایک الگ سٹیٹ ہو تو یہ اس کے مطابق زندہ رہ سکتے ہیں صحیح تو اس کے بعد جو اصل چیز سامنے تھی وہ یہ کہ انگریز کے آنے کے بعد مسلمانوں کو ہر ات بار سے پیچھے رکھا گیا اچھا اب دیکھیں آپ ہندو آگے تھے اس وقت آپ میں بتاؤں جہاں اس وقت پاکستان ہے یہ تو مسلم اکسریتی سوز باتا آپ کسی ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں کسی بے اور وہاں کے جو ہیڈز ہیں ان کی آپ لیسٹ پڑھیں کوئی مسلمان نظر آئے گا بلکل ایسے ایک آل وگرنہ سارے یا کو انگریز نظر آئیں گے یا ہندو نظر آئیں گے صحیح میری ایڈوکیشن جو ہے بی اے تک وہ گورنمنٹ کولیج جھنگ میں ہوئی اس کے بعد گورنمنٹ کولی جھنگ میں ہوئی اچھا ان کے میں نے دیکھے ہیں وہ بھی سارے یا تو انگریز ہیں یا ہندو ہیں صحیح کوئی مسلمان نہیں نظر آتا تو زائر اسی بات ہے کہ اگر آپ ایڈوکیشن میں پیچھے رہ جائیں گے آج بھی اس وقت تو ایڈوکیشن کی بہت کدر تو پھر آپ اگے نہیں جا سکتے اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان نہ بنتا تو ایڈر کے مسلمان اور ایس پاکستان کے مسلمان اور انڈیا کے مسلمان یہ سب مل کے بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں اچھا ان کا سادہ سا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی آبادی پچیس کروڑ ہے اب اس پچیس کروڑ میں تقریباً دس بارہ کروڑ جو ہیں وہ لوگر میڈل کلاس ہے بلکل جنہیں have nots کرتے ہیں ان کا کوئی نمائندہ ہے کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں تو ہم اگر پچاس کروڑ بھی ہوتے ہیں آتے بے شک انہی کے ووٹ سے ہیں بہت ان کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں پچاس کروڑ بھی ہوتے ہیں ہمارا کوئی نمائندہ نہ ہوتا انڈیا کی لیجسلیچر میں اب رہ گئی بات یہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں دیکھیں یہ بات سیدھی سی ہے کہ ہم جہاں بھی کھڑے ہیں کم از کم اس سے بہت بہتر کھڑے ہیں جہاں ہم 1947 میں کھڑے ہیں بہتر ہے یہ بہت بہتر آپ دیکھ لیں نا جیسے میں نے آپ کو ارز کیا ہے پی این ہوا کرتے تھے مسلمان کتنے مسلمان ہیں جو ICS تھے برائے نام کتنے مسلمان انارکلی میں چلے جائیے یہاں لاہور میں کتنے مسلمانوں کی دکان تھی شیخ انہیت اللہ انڈ سنس ایک اور ایک اور اچھا بس دو لوگوں کی اتنا بڑا انارکلی بازار جو اس وقت سینٹر تھا شاپنگ کا سب سے بڑا کسی مسلمان کی دکان نہیں تھی تو پھر ہم ہمارا کیا حال ہوتا ضرورت اصل میں اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان ہے یہ کیسے بنا صحیح اور اس کی قدر کیسے کی جا سکتی ہے مثلا ایک پرسنل مثال ہے پرسنل مثال دینی تو نہیں چاہیے لیکن میرا ایک چھوٹا سا نواسہ ہے اس کا نام ہے حزیفہ میرا بالکل اتنا سا پوتا ہے اس کا نام ہے مستفا آج وہ بھی جھنڈا لیے پھیڑ رہے ہیں کیونکہ انہیں ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ پاکستان ہے تو ہمیں یہ بچے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے کہ پاکستان کیا ہے اور یقین کیجئے کہ ایسی مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ تو لوگ بہت سارے کہتے نظر آئیں گے کہ جی مایوسی گناہ ہے سوال اس چیز کیا کہ مایوسی گناہ کیوں ہے مایوسی گناہ اس لیے ہے کہ مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو سٹرگل یا جو جدو جہد ہے وہ ترک کر دی بلکل ایسے ہی ہے آپ موٹیویٹ نہیں ہوسے آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں مایوسی میں رہ کے اور اگر اس وقت ہمارے مسلمان مایوس ہو جاتے تو یہ تحریک نہ چل دی یہ پاکستان ہمیں الگ نہ ملتا بلکل بلکل ایک اور گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر نیم مسود صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار ہیں ایڈوکیشنس پی ہیں پروفیسر صاحب آپ کو ہر حامدید کہتے ہیں جاگلوہر میں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی تینکیو بہر بڑی پروفیسر صاحب ستتر سال ہو گئے پاکستان کو بنے میں آج ہم اس کی بردے بنا رہے ہیں مرشو تو تھوڑا سا میں یہ جانا چاہوں گی کہ جو پاکستان کا خواب دیکھا تھا ایک آزاد مملکت کا علامہ اقبال نے جس کو دوام بخشا قائد اعظم نے ان کی محنت نے کیا وہ پاکستان یہ ہی تھا شکریہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے یوم اعزادی پر مجھے اسی طرح یاد رکھا جس طرح پچھلی دفعہ یاد رکھا سال بار میں بڑا فرق پڑا ہے اور چیزوں کو آپ دو اینگل سے دیکھتے ہیں کہ رونا ہے پیٹنا ہے یا خوش ہونا ہے ہم کبھی پاکستان تھے اور اس سے پہلے تحریک پاکستان پھر قیام پاکستان آتا ہے پھر ایک اور تحریک کی ضرورت تھی جسے کہتے ہیں استحقام پاکستان صحیح وہ بھی چلی پھر ہم جوہری طوان آئی والا پاکستان بن گئے لکیلی ہم ان چند ایک ملکوں میں شامل ہیں جن کے اپنا ایٹم بوم میں یہ مزاک نہیں ہے بلکل ایسا یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم میں غلطیاں بھی ہوں گی ہم میں سستیاں بھی ہوں گی لیکن ہمارے پاس سکس سٹوری بھی ہے بیفور پاکستان آفر پاکستان میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں جب رات آپ لوگوں کی مجھے دعوت ملی کہ میں اسلام کرنا ہے آپ کو تو میں نے سوشل میڈیا پر لوگوں سے پوچھا کہ یار میں نے کیا بات کرنی ہے پہلی دفعہ سوچنے لگا ہوں کہ میں کیا بات کروں گا آپ کی بات کروں گا ناکد کے طور پر دیکھوں گا یا ففٹی ففٹی میجورٹی آف مائی فرینڈز انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ہے جی وہ ہے جی چند ایک لوگ تھے جنہوں نے کہا نہیں ہم امید کا دامن نہیں چھونے ایک ارض کرنا چاہ رہا ہوں ایک میرا پیغام ہے آج کے دن کہ دیکھیں ہمیں کرٹکس کی شہرات پر ایک آمزن تو رہنا چاہیے لیکن ہائپر کرٹیکل نہیں ہونا چاہیے جو قوموں کی زندگی بنتی ہے اس میں عام شہری کا بھی صرف قیادت کا نہیں صرف بیرکریسی کا نہیں صرف افواد جو ہوتی ہیں کسی کنٹری کی کسی ریاست کی ان کا نہیں عام آدمی کہا جاتا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو یہ جو دین ہوتا ہے جس طرح فورٹین اگست ہے انڈیپینڈنٹس ڈے ہے نہیں مسعود جیسے عام آدمی سے لے کے پروفیسر شرافت صاحب جیسے خاص آدمی تک کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ میرے حقوق کیا ہیں میرے فرائز کیا ہیں میں اور پروفیسر صاحب اس عمر میں ہیں کہ جس عمر میں آپ آپ جتنے بچے ہیں ہمیں آپ کو ہوپ دینی چاہیے کہ یہ ہماری سکسیس سٹور یہاں یہ بھی بتانا چاہیے یہ میرٹس کے ساتھ یہ ڈی میرٹس ہیں یہاں ہم فلاپ ہوئے ہیں یہاں ہم بین بین چل رہے ہیں یہاں ہماری سکسس بہت اعلی ہے چلے ہم کرکٹ میں پیچھے گئے ہوں گے ہاکی میں پیچھے گئے ہوں گے لیکن کئی چیزوں میں ہم آگے بھی گئے ہیں بلکل ایسے حوپ کے دروازے بند کرنا موت ہے بلکل ایسے زندگی یہ کہتی ہے کہ ہر نیا اکیڈم جو ہیسٹری 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 جو ہیسٹری ہیسٹری تحریک پاکستان تھی ہیسٹری بن گئی کیا ہی ہمیں پاکستان آج بھی ہمیں ہر فرد کو ہر استاد کو ہر شگرد کو اپنے اندر کی تحریک نہیں مارنی چاہیے وہ تحریک نہیں نا مارتے ہم اپنے اندر کہ ہم نے اتنے پیسے کمانے ہیں یہ گاڑی لینی ہے وہ گاڑی لینی ہے تو ایک اجتماعیت کی بھی تحریک ہو تو وہ کب باہر آئے گی آئے گی نہیں آئے گی یہ تو مجھے آپ نے بتانا ہے ہماری تو مری نہیں ہے ہماری تو باہر رہتی ہے اب یہ جو نوجوان نسل ہے نا اس کے ساتھ ایک علمیاں ہوگی ہے لیکن کہیں نا کہیں پابندیاں بھی تو بہت ہیں کہ آپ کھل کر اپنی بات نہیں کر سکتے ہیں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے آپ کچھ کہ نہیں سکتے کسی کو پھر ساری صورتحال یہ بھی آ جاتی ہے دیکھیں منیبہ آپ کا کوششن بہت ویلڈ ہے بہت خوبصورت ہے لیکن میں یہاں بیٹھے یہ لائی پروگرام جاہا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی ازادی گئی اب ازادی بھی ذمہ داری مانگتی ہے بالکل ایسے ہی ہے یہاں آج کے دن بیٹھ کے میں نور جہاں کا گانا بھی گا سکتا ہوں جو تحریک پاکستانی استحقام پاکستانی یہاں بیٹھ کے میں شکسپیر کی بھی بات کر سکتا ہوں یہاں میں امران خان کی وہ اپوزیشن لیڈر ہے ہم نے انہیں جیل میں دیا ہم کی تعریف کر سکتا ہوں نہ مجھے آپ روکیں گے نہ حکومت روکیں گے بالکل ایسے ہی ہے ایک یہ ازادی اگر تو کوئی مادر پیدر ازادی چاہتا ہے وہ نہیں مل سکتا ہوں وہ نہیں مل سکتا ہوں دنیا ہمیں کہیں بھی نہیں مل سکتا ہوں این ہمیں ابھی جو آپ نے بات کی پروفیسر ہو سکتا ہے جہاں میں غلط ہو مجھے بتا دیں گے ہماری ایک چھتی دفاع ہے جی اس میں تو یہ ہے کہ وہ بہت زبردست ہے وہ تو صدر کو آپ نے لٹکا دینا ہے لیکن ساتھ میں سے لے کے اٹھائیس میں تک ہماری آئین کی جتنی شکے ہیں وہ حقوق العباد وہ حقوق سے متعلق ہے حقوق انسانی سے متعلق ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جہاں پابندی ہوتی ہے وہاں بھی طریقے سلکے سے آپ پابندی انجوائے کر سکتے ہیں صحیح اب میرا نہیں خیال اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں میں نوائی وقت میں لکھتا رہا جنگ میں لکھتا رہا میں نے جو چاہایا لکھا آئی تھا جو جی ہاں اب سم ٹائم غلطی بھی ہوئی ہے ناجائز بھی لکھا ہے شایع ہوئا ہے میں نے زیاءالحق کا دور بھی دیکھا ہے جسے آمریت کا کہتے تھے میں نے مشرف کا دور بھی دیکھا ہے جس میں آمریت کا کہتے تھے اب بلیو یوں می یہ دستور زبابندی تو میں نے اس وقت بھی نہیں دیکھا جب زیاء کا دور تھا ہم سٹوڈنٹ لیڈر تھے ہم کہتے تھے جو کہ دیکھیں کہنے کا وہی بات ہے نئی نسل کو کہنے کا صلیقہ ہونا چاہیے صحیح ایک بات کروں گا مجھے لگ رہا ہے کیونکہ وہ ہیں ہی پروفیسر شرافت تو میں ہی شرافت سے مجال اٹھا رہا ہوں نہیں نہیں ہمارے ساتھ ہم نے میری نسل نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک دھوکہ کیا ہے اچھا وہ دھوکہ یہ کیا ہے کہ آج میں نے دو لفظ سکھانے ہیں آپ کو ایک ہے گیس لائٹنگ جی جی اور ایک ہے پوسٹ روٹ ٹھیک ہے گیس لائٹنگ یہ ہے کہ ہم نئی نسل کو ورگلا لیں یہ دوسرا لفظہ پوسٹ روٹ یہ آکسفرڈ یونیورسٹی میں آیا تھا دوہزار سولہ میں اچھا یہ پوسٹ روٹ امریکہ سے چلا تھا یہ ٹرمپ کے دور میں صحیح اچھا اس میں کیا ہے کہ ساتھ چبھی جوتے پہن رہا ہوتا ہے اور جو جوت ہے وہ پورے شہر کا چکر لائے وہ پورے شہر میں پھائے چکا ہوتا ہے ماما تو حالا تسمیں بھی نہیں بننے بلکل ایسا یہ جوت ہے جو سیاستدان پھلاتے ہیں وہ میرا پسندیدہ سیاستدان اور پروفیر صاحب کا اور بیٹھا بے شک آپ کا وہ میرے بھائی جو کیمرے کے پیچھے مجھے غصے سے دیکھ رہے ہیں بل 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 بے شکن کا پسندیدہ ہو یہ جب سے ہمارے سیاستدان اداکار بنے ہیں اچھا یعنی وہ کچھ ہی پریٹینڈ کرتے ہیں اچھا اس دوکے سے اگر میری نو جوان نسل بچ گئے اداکاری کرتے ہیں سیاستدان اب تو اداکاری نہیں اوور ایکٹنگ بھی کرتے ہیں اچھا اگر میری نسل اگر میرے بچے آپ جیسے ان کو بانپ گئے کہ یہ اداکار ہے اور یہ سٹیٹمن ہے سیاستدان نہیں چاہیے اگر آپ نے بچوں کی بات کی ہے طلبہ کی بات کی ہے یا نئی نسل کی بات کی ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ کومنٹ کریں پھر جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے وہاں پر جو سارا سناریو جو ہوا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے وہاں تاندنی تانی بگڑی ہے اچھا وہاں فاشسٹ اور عامریت کے درمیان ایک میچ تھا اچھا ٹیسٹ میچ تھا وہاں خالدہ زیا جو ہیں اس کے درمیان اور حسینہ واجد کے درمیان جانی دشمنی خاندانی دشمنی اس وقت سے بنیا ہے جب وہ ہم سے علیدہ ہوئے تھے وہ جس کا جب دعو لگنا تھا جس کا جب دعو چلنا تھا اس نے وار کر گیا اس نے دب بھی وار کرنا تھا میں اسے انقلاب نہیں کہا اچھا وہ انقلاب نہیں ہے میں اسے کہا لگ میں بات چک گیا پروفیسر صاحب نے بھی اگری کر لیا ہے اس پر مزید بھی بات کریں گے پاکستان کے اوپر بات کریں گے یہاں پر ایک بریک لینئے ملتے ہیں اس پر کے بعد جوالکم بیک پروڈ جاگل اوہر جناب کیونکہ آج انڈیپینڈنس دے ہے آزادی کا دن ہے اور تجدید اہد وفا کا دن ہے خاص طور پر سوڈا اگست منائی جاری ہے اور اس پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے اچھا شرافت علی کھان صاحب آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ ہسٹری پر ہم نے بات کر لی ہمارا رول کیا ہے باقی سالی چیزیں آج تو ہم نے ستتر سال گزار دیئے ہیں اگلا جب اگست آئے گا اور اٹھترون جب ہم یوم آزادی منائیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا پاکستان کہاں پہنچنا چاہیے ہمیں کتنی محنت اور درکار ہیں دیکھئے میں آپ کو ارز کروں کہ ہم کہتے ہیں نا ہم زندہ قوم ہیں زندہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن تھوڑے سے خابیدہ ہیں مجھے یہاں ایک یاد آ رہا ہے کہ میں فستیر میں تھا جب جان ایف کینیڈی کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت امریکہ کا کوئی میکزین میں پڑھا صحیح اس کے جو ٹائٹل پیش تھا اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ کینیڈی ہیز ڈائٹ اور ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے اور اس کے بعد آپ یقین کی یہ پورا پیج اس چیز سے بھرا ہوا تھا کہ اب ہم نے کرنا کیا کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا وہ گزر گیا اور زندہ اور جاگنے والی قوم کی نشانی ہے نشانی ہے بے شک اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ قید اعظم نے بھی تو یہ ہی فرمایا تھا کہ اب پاکستان بن گیا اب کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ سڑک پہ نہیں آئے گا کالیج میں جائے گا پڑھنے جائے گا اس طرح سے بات بنتی ہے تو ہم انشاءاللہ اسی طرح سے چلیں گے جیسے میرے محترم بھائی ہیں فیسر مسعود صاحب بڑی خوشی ہی آج ان سے ملاقات ہوئی کہ ایسے جو عملی لوگ ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلیں قوم بچے چلیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے بلکل آپ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے وہ جو ایک شما جلتی رہتی ہے اس سے کبھی نہ کبھی تو میرے خیال سے وہ جب آگ نکلتی ہے وہ شولہ ضرور بنتا ہے نا پنپتہ ہے تو کئی نہ کئی اس کی آگ سے آپ کو جذبہ ملتا ضرور ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے یہ تین چیزیں ہیں جن کے ہر ایڈوکیشن عدلیہ اور بروکریسی اگر ان تین چیزوں کے اندر ان تین فیلز کے اندر اگر میرے خیال سے بہتری اسلاحات آ جائیں اور پوزیٹیویٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم لوگ گنڈے کے زور پر ان کو جو تبدیل کیا جائے پوزیٹیو رہ کر لوگوں کا سوچ کر اگر اس کے اندر اسلاحات لے کر آئی جائیں تو میرے خیال سے ہم ترقی کر سکتے ہیں اور جب ہم اٹھتر واہ یومِ آزادی منائیں گے تو کسی نئے جذبے کے ساتھ اور نئی چیزوں کے ساتھ اور نئی انوینشنز کے ساتھ انشاءاللہ منائیں گے امید ہمیشہ رکھنی چاہیے کبھی نہ کبھی تو رنگ لے کر آئے گی ہمارے ساتھ پروفیسر نئی مسود صاحب موجود تھے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور پروفیسر شرافت علی خان نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا سر آپ کا بھی بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ دونوں سے مل کر اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے بات کر کے ہمیشہ امید کی جو کتنے ہیں اس کو جگاتے رکھنا چاہیے اب یہ آگے بڑھتے ہیں یومِ آزادی کی تو بات ہو رہی ہے تو یومِ آزادی کی تبسط سے آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے ہمارے لیے اور آج کے دن وطنِ عزیز کو انگریز سامراج سے آزادی ملی اور ملکِ عزین تر قائم ہوا اس پیارے وطن کو ایسے بہت سے لوگ ملے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس ملک کے لیے وقت کر دیا اور ساری زندگی پاکستان کی خدمت میں گزار دی ہے یومِ آزادی پر ان لوگوں کو یاد رکھنا ہمارے اوپر ایک ترہاں کا اخلاقی فرض بھی ہے اسی لیے آج ہم چند ایک ایسی پاکستانی ہیروز ہیں جنہیں خراجِ تحسین اپنے اس پلیٹ فارم سے جانگلہور کے پلیٹ فارم سے پیش کریں گے جنہوں نے پوری دنیا میں ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے سب سے پہلے عبدالسطار ایدی صاحب پاکستان کے نام ورنسا دوست درویش صفت آدمی انسانیت کے محسن اور غریبوں کا سہارا جناب عبدالسطار ایدی صاحب پاکستان کے ایک ایسے ہیرو ہیں جن کو پوری دنیا میں اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے شہرت اور عزت ملی انہوں نے ایدی فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی اور پوری دنیا میں ایمبولنس کا سب سے بڑا بیڑا پاکستان کو ادا کیا اس کے علاوہ بے گھر لوگوں کے لیے انہوں نے گھر بدائیں یتیموں کے لیے بھی انہوں نے زندگی کا ایک بندوبست کیا انہیں پاکستان کے علاوہ بھی پوری دنیا میں بے حد سرہا گیا ان کی خدمات کے عوض عبدالصدار ایدی کو لینن پیس ٹرائز بھی دیا گیا ان کو دنیا کا سب سے غریب امیر ترین شخص کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس آزادی کے دن پر ان کی خدمات کے اعتراف ہم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی کابشوں کو سلام پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہمارے قومی ہیرو آتے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے ہیروز میں یہ نام شاید سب سے بڑا ہے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے میں ایک قلیدی کردار ادا کیا اور پاکستان کو اتنا قابل تسخیر ملک بنایا پاکستان کے ایٹمی سائنس دان جناب ڈاکٹر ایکیو خان جنہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے ملکی سالمیت کو لاحق تمام خطرات کو دفنا دیا اور ان کی بیش بہا خدمات کے عوض ان کو نشانی انتیاز اور حلال انتیاز سے بے نواز آگیا اگر آج پاکستان اپنے سے بہت بڑے دشمن سے محفوظ ہے نا تو وہ صرف اور صرف اس کی وجہ ہمارے یہی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے اس کے بعد آتے ہیں جناب ڈاکٹر عبدالسلام بین القوامی شہرت اور نوبیل انام یافتہ پاکستان کے عظیم سائنس دان ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے قیمتی سرمایہ ہیں جنہوں نے فیزکس کے میدان میں نوبیل انام حاصل کر کے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ڈاکٹر عبدالسلام کو انیس سو نواسی میں فیزکس میں نوبیل انام ملا انہوں نے سائنس اور ٹکنالوجی کے شعبے میں بیش بخواہ حدماد دی اور پوری زندگی اسی کے لیے کوش آ رہے ڈاکٹر عبدالسلام نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک نہائیت معزز سائنس دان سمجھے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے جو ہیرو ہیں وہ آج آتے ہیں نصرت فتی علی خان شہنشائے قوالی استاد نصرت فتی علی خان پاکستان کی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنے سرو اپنے گیتوں اپنے آلاف سے نہ صرف پاکستانیوں بلکہ اردو تک نہ سمجھنے والے یورپیوں کو بھی اپنا کرویدہ بنا لیا تھا استاد نصرت فتی علی خان نے کمال فن سے ایک سے ایک بڑھ کر ایک نادر نمونہ پیش کیا جہاں بھی گئے انہوں نے دنیا کو جیت لیا دنیا میں بسنے والے انسانوں کے دل جیت لیے جاپان، لندن، تارس، بھارت، امریکہ، یہاں پھر پاکستان انہوں نے ہر جگہ پر اپنے سرو سے لوگوں کو دھمال ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا انہوں نے بلا شبہ مشرقی، موسیقی کو دنیا بھر میں متعارف کروانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ بڑے عزاز کی بات ہے اس کے بعد آج آتی ہیں جی آرفہ کریم ہمارے ستاروں کی ایک پوری کہکشاں ہیں اور اس میں ایک ایسا جگمگاتا اور ننہا ستارہ بھی جس کو زیادہ عمر تو نہ نصیب ہوئی مگر چھوٹی سی عمر میں ہی انہوں نے خوب نام کمائیا اور پاکستان کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا ہماری مراد ہے اسے مایکروسوفٹ کی سب سے کم عمر پروفیشنل آرفہ کریم آرفہ کریم ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ وہ کس طرح بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا وہ کچھ کرنا چاہتی تھی انہوں نے کر کے دکھایا ملالا یوسف زہی یہ سہرہ بھی پاکستان کے سر پر ہی سجتا ہے کہ دنیا کی کم عمر تری نوبیل انام یافتہ خاتون کا تعلق بھی پاکستان سے ہے ہم بات کر رہے ہیں ملالا یوسف زہی کی جن کو دوزار شہدہ میں خواتین کی تعلیم حاصل کرنے اور انسانی حقوق کی آواز پلند کرنے کے لیے تالبان نے اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا تھا اور جس کے بعد ان کو نوبیل انام سے بھی نوازا گیا اور وہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی پہچان بن رہی ہے جنہوں نے فلم اور آرٹ کے ذریعے سے خواتین کے حقوق کی آواز اٹھانے والی پاکستانی فلم میکر شرمین اوبیچنائی پاکستان کا ایک عظیم سرمایہ ہے جن کو بہت سے نوازا جا چکا ہے یہ ابھی تک اکیدمی اوارڈ، کریمی اوارڈ اور ان کے ساتھ ساتھ شو بیز انڈرسٹری کا سب سے بڑا نام جس کو آسکر ایوارڈ کہا جاتا ہے وہ بھی حاصل کر چکی ہیں جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہمارے پورے پاکستان کے لیے بہت بڑی جیت ہے اور بہت فخر کی بات ہے اس کے بعد ہم ان کو کس طرح بھول سکتے ہیں ہمارے پاکستانی ہیرو علی صدپارہ اور مراد صدپارہ پاکستانی کوہ پہما ہیں دنیا بھر میں پاکستانی کوہ پہماوں نے اپنی ایک الگ شناخت رکھی بھی ہے اور پہچان بھی بنا رہے ہیں ان کی بہادری اور مشکل حالات سے لڑنے جیسے ہی دوسری کوئی مثال دنیا میں ہمیں نہیں ملتی ہے مختصر ترین ذرائع کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور اس سب سے بڑی مثال کوہ پہما علی صدپارہ ہیں جنہوں نے دنیا کی سب سے بلند چوٹیوں کو سر کیا اور اگلی سے اگلی منزل حاصل کرنے کے حصول میں انہوں نے پہاڑوں کے درمیان ہی اپنی زندگی گزار دی حالی میں وفات پانے والے مراد صدپارہ بھی ایک مشہور کوہ پہما ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور یہ وہ کچھ ویسے تو بہت ہمارے ہیروز ہیں پاکستانی ہیروز ہیں جنہیں اٹریبیوٹ پیش کیا جانا چاہیے جن کا نام لینا چاہیے لیکن کچھ یہ ہیروز تھے جن کو ہم نے آج اٹریبیوٹ پیش کیا ہے اور جن کا نام لینا بہت ضروری تھا جن کا کہلے کہ سنہری حروف میں ان کا نام ہماری ہسٹری میں لکھا جاتا ہے ہماری تاریخ میں لکھا جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے تو یہ چند چیدہ چیدہ سے لوگ تھے جن کے حوالے سے ہم نے آپ کو ابھی بتایا ہے مزید بھی ہم بات کریں گے اسی کے متعلق یہاں پر ہم نے ایک چھوڑی سی بریک لینی ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتا ہوں مزید بات کرتا ہے اللہ رکھے تیرا ہر ایک زرہ ہم کو اپنے جان سے پیارا تیرا ہر ایک زرہ ہم کو اپنے جان سے پیارا تیرے دن سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے یہ دنیا واقع جب تک ہے یہ دنیا واقع ہم دیکھیں آزار ہم دیکھیں آزار تجھے ہم دیکھیں آزار سو لے کر کے اللہ رکھے قدم قدم آفار قدم قدم آفار قدم پچھے قدم پچھے کیا بات سو لے کر جاغلوہر ہم منا رہے ہیں یوم آزاری چود اگست انڈیپینڈنس دے اور کیا ہی خوبصورت ہارون نے نکمہ گیا ہے آزاری کے حوالے سے تو آج بھی ہمارے ساتھ ینگ ٹالنٹ موجود ہے کل کی طرحں اور آج کی بھی محفل کو چارشاند لگانے ہیں کچھ لوگوں کی شکلیں آپ جان پہچان گئے ہوں گے کہ وہ کل والے ہی ہیں کیونکہ کل انہوں نے اچھے پرفارمنس کی تو انہوں نے کہا آج بھی آپ آ جائیں تاکہ آج سے آپ کو دوبارہ سے ملاقات کرائی جا سکے تو ہمارے ساتھ بزلیل موجود ہیں صحیح بولا ہے آج میں نے پرناؤن صحیح کیا ہے بہت مشکل سے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ہی ہے نا تو بزلیل ہمارے ساتھ ہارمونیم پر موجود ہیں اس کے بعد آلیا ہے آلیا آپ کو ولکم کہتے ہیں نور الحسن ہے آپ کو ولکم کہتے ہیں نور then we have حارون جنہوں نے ابھی نگمہ پڑھا ہے بہت ہی خوبصورت آواز ہے حارون آپ کی اور رشائل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ گٹار پہ ہے رشائل ولکم اور اس کے ساتھ ساتھ طبلہ نواز بھی ہمارے ساتھ علی شاہ جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے جن کی آواز آپ کو آری ہوگی تپلے کی تو بہت ہی اچھا لگا آپ لوگوں سے دوبارہ سے مل کے فرسٹ تو ہمارے پاس حارون جنہوں نے اکمہ گا لیا ہے نور آپ کی طرف چلتے ہیں اور کیا سنانے والے آپ ہمیں چالیں موسیقی 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 اس کی بارد we have Alia with us تو Alia آپ کیا سنائیں گے ہمیں ہمارا پرچم چالیں جی let's go عظیم پرچم کے پرچموں میں عظیم پرچم عطا ربی قریب پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم ہماری عزمت کا پاسمہ ہے ہماری ملت کا ترجمہ ہے ہماری حساس کا بیان ہے ہماری رپیت کا آسمہ ہے عظیم ملت عظیم پرچم عظیم ملت عظیم پرچم عطا ربی قریب پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم ہماری پرچم یہ پیارا پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم یہ پیارا پرچم اتارا کے قریب پرچم ہمارا پرچم کے پیارا پرچم بہت اچھی آواز میں ماشاء اللہ آپ کی تو پنجاب کالج کے جناب یہ ٹیلنٹ موجود ہے ہمارے سامنے اور ان سے تھوڑا بہت ان کی اکٹیوٹی ان کی ہوبیز کے بارے میں بھی جانتے ہیں پرچم کتنا کرتے ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں تو علیہ کتنی در پرچم کرتے ہیں روز پرچم کتنی کریں اتنی کم ہے ہماری کلاسز ہوتی ہیں میرے اشتاد ہے تفیق ہے متفیق تو پھر ان کی ویڈنیش و فرائیڈے کو کلاس ہوتی ہے اچھا بہت مین haleema ہے جنہوں نے ہمیں بہت پروموت کیا اور ان کی وجہ سے ہمیں کام پر ہے انہوں نے بہت 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 فرمیدنس ڈیویلپ کیا ایک ہے ایک ہے とفاق ہے ہے بلکل کیا کافی سال ہوگے ہیں مجھے بھی ان سے ملتے ہوئے وہ مرے کھیال سے ٹیلنٹ پروڈیوز کر رہی ہے ٹیلنٹ کو کھوزنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے آپ ki in覆 ویٹیو ہوتے ہیں اس میں ٹالینٹائیں اور اس پولش کرنا ہے تو میرے گاہل سے جو میز موجود ہے نور آپ کی کیوں لئے پرکٹس کروے ہیں پڑھ رہے ہیں میں لوگ کروں گا میروں گے اور ماچات کو primeraانہ تو لوگ ہمیں پرکٹس کرتے ہیں اس میں پرکٹس کرто ہے کرتے ہیں 2 libraries ، اسی لئے پرکٹس کردی میں نے حلیما کے پاس ہی جاتی قاب долго یہ ایک کوشش تھی اللہ تعالی نے اس پر کامیابی حاصل دی تو حارون کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ نروس کیوں ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کسی پریکٹیس کرتے آپ؟ پریکٹیس تو جتنی کیجئے اتنی کم ہے اس کے بعد جاتے ہیں اس کے بعد گھر میں جتنا ٹائم ملجھے اس میں پریکٹیس کرتے ہیں؟ کیا پڑھے ہیں؟ آئی سیسکس کرتے ہیں؟ کیا ارادہ ہے؟ کس فیل میں جانا ہے آپ نے مطبع سنگنگ کو ہی آگے پرسو ویسے کرنا ہے؟ یا پروفیشن کوئی اور ہوگا اور ساتھ 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 اس کو لے کر چلیں گے تو آپ نے نور کیا سوچا ہے؟ لائر کو ہی مطبع لوگ کو ہی لے کر چلیں گے ساتھ ساتھ اس کو کیا بات ہے؟ صحیح ہے اگر لوگ ہی آگے پریکٹس آپ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ موسیقی بھی ہوگی یہ اچھی بات ہے آج کل کی بچوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے جو کہ نظر آتا ہے کہ سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو آلیا آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ میں F.A.I.T کر رہی ہیں F.A.I.T کر رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا بار ٹائم ہے تو ہم چاہیں گے کہ کچھ اور بھی سنا دیا جائے کون سنائے گا ہمیں ملکہ سنائیں گے آپ سنائیں گے پاکستان پاکستان ہاں سب بھی آج ہم کرتے ہیں ہاں پاکستان 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 میرا ایمان پاکستان 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 محبت عم نگا پیگام پاکستان اندیروں کو مٹائے گا مجالہ بن کے چھائے گا یہ قطعہ انقلابی ہے نئی دنیا بنائے گا اندیروں کو مٹائے گا مجالہ بن کے چھائے گا یہ قطعہ انقلابی ہے نئی دنیا ہسائے گا یہاں تک تک وقت جائے گا اسے آگے ہی پائے گا ندا قائد کی ہے اقبال کا الہام پاکستان 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 میرا ایمان پاکستان 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 تینکیو سو مچ کہ آپ سب لوگ یہاں پر آئے تینکیو سو مچ آپ لوگوں کا کہ آپ نے ہماری شو کچھ آرشان لگا دیے ہیں بہت اچھا لگا آپ سے مل کر wish you best of luck for your future اور اسی نوٹ پر ہمیں اجازت دیجئے لیکن جاتے جاتے پروفیزر احمد حمات صاحب جناب منیب اقبال صاحب کے ساتھ موجود ہیں جو کہ علامہ محمد اقبال کے پوتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہے کچھ کانوزیشن انہوں نے کیا ان کے ساتھ کیا کانوزیشن ہے آئیے وہ سن لیتے ہیں اور مجھے اجازت دیجئے اسی نوٹ پر اپنا بہت سارا کھیال رکھے گا اللہ حافظ شکریہ منیبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لاہور شہر کے جو چمکدار ترین ستارے ہیں جن کی وجہ سے لاہور روشن ہے اور خوشبودار ہے ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آج ایک بہت شاندار شخصیت کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا بجائے اس کے کہ میں مزید تعریف کروا ہوں اور مضاہم رہوں آپ میں اور ان میں میں ڈریکٹلی ان کے پاس چلتا ہوں آپ ہیں جناب منیب اقبال منیب اقبال صاحب علامہ اقبال کے پوتے ہیں یہ ان کا پہلا تعریف ہے باقی باتیں ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ اسلام علیکم سر اسلام علیکم آپ کا شکریہ آپ نے وقت دیا آپ کا شکریہ اور بڑا اچھا لگا آف دا ریکارڈ اتنی مزیدار گفتگو ہو رہی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہی ہم ریکارڈ کرتے اور وہ چلا رہے تھے تو آپ سب سے پہلے ہم یہی سے شروع کرتے ہیں علامہ اقبال کی کچھ ایسی ڈگرییاں جو ان کو عزازی طور پر ملی ڈاکٹریٹ کے ڈگرییاں ان کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ آج کل بہت کم لوگوں کو اس چیز کا علم ہے علامہ صاحب کو ایک تو انہوں نے پی ایچ ڈی ڈگری خود حاصل کی تھی سسلک کے جرمنی کی ایک یونیورسٹی تھی یونیورسٹیٹس لگوڑیز میکسیم آس اس طرح کر کے کچھ اس کا نام تھا آج کل لوگوں کو اس کا نام ہی نہیں پتا اس لی کی وجہ سے وہ کنفیوزن اس کی حوالے سے پھیلاتے ہیں یو ایل ایم کے نام سے وہ جانی جاتی ہے تو اس کے علاوہ علامہ صاحب کو ان کی اپنی زندگی میں تین اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگریز عطا کی گئی تھی مختلف تعلیمی اداروں سے جن میں سے ایک تو بہت مشہور پنجاب یونیورسٹی کی پنجاب یونیورسٹی نے علامہ صاحب کو پی ایچ ڈی کی ڈگری اعزازی دی پھر علیگرڈ یونیورسٹی نے جو سرسید نے جس کی بنیاد رکھی علیگرڈ یونیورسٹی نے علامہ صاحب کو ایک اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری دی اور اس کے علاوہ ایک یونیورسٹی آف اللہ آباد کی علامہ صاحب ان کی زندگی میں یہ تین عزازی پی ایڈی کی ڈگریہ علامہ صاحب کو اتا گئی گئیں اور وہ تینوں ڈگریہ میرے والد کے پاس ان کے سرٹیفیکٹ جو بھی سندین جو تھی میرے والد کے پاس موجود تھی اور میرے والد نے متعدد تقریباً پانچ سو سے زائد علامہ صاحب کی نوادرات اور ذاتی اشیاء حکومت پاکستان کو پرمننٹ لون پہ دی ہوئی ہے پانچ سو سے زیادہ جو کہ اس وقت محکمہ اثار قدیمہ کے پاس ہیں اور جاوید منزل میں میرے والد نے اس نیت سے دی تھی کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہو جائے اور آئندہ آنے والی نسلیں اسے مستفید ہو سکے تو وہاں پر موجود تھیں پر آج تک کبھی بھی اثار قدیمہ والوں نے یہ ڈگریہیں جو ہیں ان کو ان کی نمائش نہیں کی نہ ان کو منظر عام پہ لے کے آئے ہیں دو ڈگریہیں ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں جو کہ بھرے حال میں ہیں ایک جو علی گرڈ کی ڈگری تھی وہ وہاں سے انہوں نے غائب کروا دی ہے پتہ نہیں آپ کہاں گئی ہے اور میں نے تو ان کو بڑا سخت خات لکھا ہے کہ یہ چیزیں واپس لے کے آئیں یہ چیزیں حکومت کی ملکیت نہیں ہیں یہ میرے والد کی ملکیت نہیں ہیں یہ پرمنٹ لون پہ دی گئی ہیں اور شرائط کے تحت دی گئی ہیں اور ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز جاوید مندل سے باہر نہیں کہیں پہ لی جائی جائے گی انہوں نے وہاں سے کوئی تقریباً ڈیڑھ سو چیزیں آثار قدیمہ والوں نے غائب کر دی ہیں جن میں ستر کے قریب پچاس کے قریب علامہ صاحب کے خطوط ہیں جو انہوں نے اپنے والد اپنے بھائی اور اپنی ہمشیرہ کو لکھیں ہوئے ہیں جن میں سے اصل علامہ صاحب کا جو جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ظاہر ہوتا ہے جو انیس سو پندرہ انیس سو بیس انیس سو پچیس ان خطوط ان سالوں کے علامہ صاحب کے خطوط ہیں والد کے نام ہمشیرہ کے نام ایک ہمشیرہ کے نام انہوں نے خات میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے جو بہترین طریقہ ہے مشکلات سے چھٹکارہ پانے کا وہ درود شریف کا ورد کرنا ہے بار بار پڑنا ہے وہ خط جو ہے اس طرح کے خطوط ہیں ایک علامہ صاحب نے ایک اور اپنے والد کے نام خط لکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے جو کسی پیرزادے نے آکے ان کو بتایا تھا جس میں پیرزادے کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علامہ صاحب اس پیرزادے کو نظر آئے تھے بڑا مشہور وہ واقعہ ہے آپ نے پڑا ہوگا وہ اصل خط جو ہے وہ اصل خطوط تقریباً پچاس خطوط ہے اور ساتھ ان کے کوئی پندرہ بیس اور وہ لفافے علامہ صاحب کے جس پہ علامہ صاحب نے اپنے ہاتھ سے نام لکھے ہوئے ہیں اڈریس لکھے ہوئے ہیں وہ ستر چیزیں یہ خطوط وہاں سے غائب ہیں جاوید منزل سے جس کے علاوہ کوئی پچھتر اور چیزیں غائب ہیں جو میرے والد نے دی ہوئی ہیں جیسے سٹری ریفلیکشنز دائری علامہ اقبال کی نوٹ بک جی ہاں نوٹ بک جو تھی وہ اکٹھی کر کے اس کا آپ کے والد نے پریفیس بھی بڑا اچھا لکھا ہوا ہے اس کو ایڈٹ کیا شائع کیا پھر اس کے جو فیکسیمیلیز ہیں وہ بھی آخر پہ شائع کر دیئے تو یہ اس وقت جتنی بھی اس وقت آپ کے درستس میں ہیں ان کو اکٹھا کر کے آپ شائع کر دیں ان کو جی اب تو تقریباً ساری چیزیں اشیاء جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہوئی ہیں اچھا جی جو بھی اس طرح کی علامہ صاحب کی چیزیں ہیں سوائے وہ جو فیکیشن کرتا رہا ہوں جعوید مندل علامہ اقبال میوزیم میں کئی مصوتوں کے بیچ میں سے صفے غائب ہیں پتہ نہیں کس نے نکالنے ہیں کچھ صفوں کی جگہ پہ کاغذ لگا ہوا ہے پیج ریمووڈ فور ماؤنٹنگ نہ اس پہ کسی کے دسخت ہیں نہ کوئی تاریخ ہے پتہ نہیں کب سے وہ غائب ہیں بیچ میں سے تو وہ تاریخ تصوف بھی نامکمل وہاں پہ موجود ہے پر اس کو پروپرلی ترتیب دینا اور پھر لکھنا وہ ایک کام ہے ایک کام ہے جو کیا جا سکتا ہے بلکل کوئی سکولر جو پی ایچ ڈی کر رہا ہو اس کو اس پہ پی ایچ ڈی مل جانی چاہیے اگر یہ تحقیق مکمل کرے اچھا ابنیو بھئی یہ جو آپ نے جس طرف تاریخ تصوف کی طرف اشارہ کیا میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ ایک کتابچہ ہے علامہ اقبال کی آخری خواہش اس میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال چاہتے یہ تھے کہ خلافت کی ریوائیول ہو جائے یہ کہاں تک درست ہے میں نے سنا ہے کہ آپ اس سے اگری نہیں کرتے میں اسے اتفاق نہیں کرتا علامہ صاحب کا ایکچولی علامہ صاحب کی زندگی میں جو سلطنت عثمانیہ تھی سلطنت عثمانیہ کا جو انہدام ہو گیا ان کے سامنے پر جو سربراہ تھا وہ بھی تو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا پر وہ نظام خلافت تو نہیں تھا وہ تو ایک نظام ملوکیت تھا بادشاہت تھا جب خلافت کا ترکی میں خاتمہ ہوا تو علامہ صاحب نے تحریک خلافت جو برے صغیر میں چلی تھی اس میں حصہ نہیں لیا تھا جب مولانا محمد علی جوہر نے کوشش کی کہ انگریز کے پاس جا کے ارضیر ڈالیں کہ جی خلافت کو بحال کیا جائے تو علامہ صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی اس کے جواب میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا ایک نظم لکھی تھی دروزہ خلافت کہ کس چکروں میں خلافت کی گدائی کرنے تم چاہ رہے ہو مولانا محمد علی جوہر پہ تنقید کی تھی کہ خلافت تو وہی ہوتی ہے جو ہم اپنی قوت کے ذریعے حاصل کریں تو جو دوسرا یہ نظام خلافت جس طرح کی آپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں بیعت امامہ تو خلافت علامہ صاحب کا ایک مضمون ہے خلافت کے حوالے سے انیس سو چھے یا انیس سو سات میں انہوں نے لکھا ہوا اس میں انہوں نے یہ ایمفیسائز کیا یا اس چیز پر زور دیا ہے کہ خلافت راشدہ جو تھی اس میں جو چار خلفائے راشدین تھے وہ جمہوری عمل کے تحت منتخب کر کے ان کو خلیفہ بنایا جائے آج ہمیں مجھے افسوس ہے کہ آج ہمیں ختمہ علاباد کی ہی مندرجات کی سمجھ نہیں ہے اور اس پہ اختلاف بھی بہت ہے مثلا اس کا اوپننگ جو فکرہ ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اکبال نے جدہ گانا ریاست کا تصور پیش نہیں کیا تھا وہ تو کہتے تھے ہاں کہ ویدن اور ویداؤٹ پیٹش انڈیا ویداؤٹ کا مطلب ہی ہے وہ کہتے ہیں ویدن بھی تو تھا آپ نے الگ کیا تو وہی تھا جو قائد اعظم نے بھی کیبینٹ مشن کے تحت قبول کیا تھا مان لیا تھا کہ جی ٹھیک ہے ہندوستان کے اندر ہمیں اٹانومس ڈون دے دیں زون دے دیں جہاں پر ہمیں اپنی آئین سازی کے اختیار ہو بلکل تو وہی چیز قائد اعظم تو آخر تک اس چیز پہ بلکل بلکل کہ ٹھیک ہے پر یہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو بیچ میں رضا تھی وہ تھی ہی ہے کہ الادہ مسلم ریاست مارز وجود میں آئے پنڈت نیرو نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا اور مجھے آج بھی یاد ہے کچھ عرصہ پہلے میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا انیس سو چھتالیس کا سنتالیس کا لکھا ہوا جب قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کو آخر رد کیا تو اس پہ کسی نے شیر علامہ صاحب کا وہ لگایا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولا نہیں کرتے کہ نمبرز کی گیم میں جمہوری نظام میں متحدہ ہندوستان کی جمہوری نظام میں تم ہمیشہ مار کھاؤ گے یہ جو شیر ہے یہ اصل میں جمہوریت کی حقیقت ہے اور یہ ستاندال کا کونسپٹ تھا علامہ ایک بار نے سمجھا اس کو اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے یہ جمہوریت کے خلاف تو ہے ہی نہیں یہ تو جمہوریت کی اصل حقیقت ہے کہ متحدہ ہندوستان میں تم ہمیشہ نمبرز کی گیم سے آر جاؤ گے وہ گنتے ہیں لوگوں کو تولتے نہیں ہیں یہ جو تم چکروں میں پڑے وہ کہتا تھا ہم آپ کو ویٹیج دے دیں گے صوبوں میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور وہی چیز ایک تو قائد اعظم کو بھی نظر آ گئی کہ پندیت نیرو نے یہی بیان دیا ہم دیکھیں گے جمہوریت نظام کے تحت جو بھی ہم کریں گے ہم میری مرضی ہوگی ہم کریں گے اس طرح کی بات کی تو قائد اعظم کو سمجھ آگی قائد اعظم نے اسی وقت کہا کہ نہیں جی ہمیں یہ قبول نہیں ہے ہمیں علاقہ ریاست دی چاہیے جو برے صغیر کے پرنسلی سٹیٹس تھے انہوں نے وہ نیرو کی بات میں آگئے انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ الہاق کر لیتے ہیں نیرو نے ان کو پریوی پرسز دیے بہت ساری مرات دیں پر انیس سو اکتر میں اندرہ گاندی نے وہی ساری مرات واپس لے لیں کیونکہ اس وقت وہ الیکشن جیت کے انیس سو اکتر کی جنگ کے بعد یہ سانیہ ہے مشرقی پاکستان کے بعد اس کی اتنی سٹرانگ ڈیموکرس وہ پریزنس ہو گئی تھی پارلیمنٹ میں کہ اس نے آئین کی ترمیم کر کے وہ ساری مرات واپس لے لیں تو اگر کیبنٹ مشن پلان ہم مان جاتے ہیں اور ویدن انڈیا ہم ایک الہدہ وہ کر لیتے ہیں اٹانومر زون تو دس سال بیس سالوں کے بعد انہوں نے پھر وہ نمبرز کی گیم میں ہمیں آرہا کہ وہ سارا کچھ ہم سے واپس لے لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی رضا تھی وہ جس طرح علامہ صاحب کہتے ہیں سامنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ تو یہ ان کی تدبیر تھی کہ کبھی الہدہ ریاست نہ بننے دیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی کہ یہ الہدہ ریاست ہو میں نے دیکھا دو مواقع پہ آپ کی آنکھیں بھیگتی ہیں ایک جب عشق رسول کا ذکر ہو آپ کی آنکھیں باقاعدہ نمی آ جاتی اور دوسرا جب علامہ صاحب پہ ان لوگوں کے مظالم کا ذکر کرتے ہیں جو اقبال شناس کے روپ میں گھوم رہے ہیں تب آ جاتی ہے تو یہ عجیب آپ کا دل اتنا مطلب نرم اور یہ پہلی دفعہ یہ روپ دیکھا ہے اور بڑا اچھا رگا میں آپ کو بتا رہا تھا نا ہے ہزاروں اس کے پہلو رنگ ہر پہلو کا اور تو وہ اس کے حصے ہیں اور تیسرا بھی یہ چیز ہوتی ہے جب میں قائد آزم کا ذکر کرتا ہوں تب بھی میرے دل میں ہوتا ہے جو محنت اور کاوش اور عظمت قائد آزم کی ہے ہزار علامہ صاحب پیدا ہو جاتے ہیں اگر ایک محمد علی جنہ نہ پیدا ہوتا یہ ریاست کبھی بھی مارز وجود میں نہ ہوتا ہے ہم ہزاروں سال کلام اقبال پڑ پڑ کے لڑتے رہتے ہیں ہم کبھی آزادی حاصل نہ کر سکتے ہیں یہ واحد قائد آزم کی محنت اور کاوش اور جد و جہت کا نگی جائے سب سے جذبات جو ہے نا میرے اس چیز پہ اوبرتے ہیں اصل جڑیوں نا علامہ صاحب فرماتے تھے جو بات دل سے نکلتی ہے وہی بات اثر رکھتی ہے اس کے اثر ہوتا ہے یہاں تو ایک مصرے سے پہلو سے نکل جاتا ہے دل شیر کی گرمی سے کیا وہاں بھی پگل جاتا ہے دل پار نہیں طاقت ہے پرواز مگر رکھتی ہے کدسیول اصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پار نہیں رکھتی بلکل ٹھیک آپ کا بہت شکریہ ناظرین تو دلچسپ گفتگو اتنی زیادہ پھیلی ہوئی گفتگو ہے اور میرے پاس دھیر تھا سوالوں کا تو اس سوڑے سے وقت میں جتنے سوال پوچھے جاسے کہ مونیو اقبال صاحب سے اور بڑی ایکسکلوزیو انفرمیشن آج ہمیں کئی حوالوں سے ملی ہے آپ کے خاص طور پر وہ جو فکرہ بڑا مزے کا تھا کہ جس طرح اقبال کی زمین پر دوسروں نے قبضہ کر لیا اس طرح اقبال کے اخفقار پر بھی بعض اقبال شناسوں نے قبضہ کر لیا بہت ارچسپ نام نہاد اقبال شناسوں نے قبضہ کر لیا ہے تو اس کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے لاہور کے ستارے کے ساتھ ملیں گے